بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کوالیفکیشن میں آپ کی 70% مارکس ہونے چاہیے یا ایکویلنٹ CGPA اور ابو جو رینک دی گئی ہیں ہمارے پاس سب لیفٹین اینڈ کے لیے جو کوالیفکیشن چاہیے وہ چاہیے بی ایسی بی ای بی اے آنگ ایم بی ایسی سکسٹین ایسی کے پلائی فکیشن اور سینیریٹی ویل بی آواڈ اور آہ لیفٹی ن�� پی ایسی کی لیے جو описании چاہیے وہ بی ایسی بی ای بی ای ای آنگ آپ کی ہونی چاہیے سکسٹین ایسی کی ایجیوکیشن منیمم ثری ایسی کے ایکسپرینس کے ساتھ اور سینیریٹی ویل بی آواڈی مینمم ماکسی уров now اور Lieutenant PNA کے لئے جو Other qualifying شرون چاہیے MSE, MPL یا MBA 18 ES کی Education Less than 2 years کا experience هTeams شرون چاہیے یا 2 سے 5 years تک Experience آپ کا ہونا چاہیے Seniority will be awarded اور Lieutenant Commander PNA کے لئے جو qualification چاہیے آپ کی MSE, MPL یا MBA Equalant 18 years Education Minimum 6 years کا Experience آپ کا ہونا چاہیے اور لیفٹینیٹ کمانڈر پی این اے کے لیے جو ادر کوالفکیشن چاہیے وہ پی ایچ ڈی جو پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہوگی اس نے ترجیح دی جائے گی اور ون ایئر کی سینیٹی ٹو بی ڈیسائیڈر بائی کمیٹی اس کے بعد سپیشل برانچ آ جاتی ہے پی این اے کی پاکستان نیوی کی اس میں سیرے نمبر ون ہمارے پاس دیا گیا ہے لیفٹینیٹ کمانڈر یا لیفٹینیٹ یا سب لیفٹینیٹ کے لیے جو کالفکیشن چاہیے پی ایچ ڈی ایم ایسی بی ای یا بی ایسی ان الیکٹریکل الیکرونکس ایمپیڈری سسٹم کمپیٹر سائنسیز سوفٹیر انجنیرنگ نیٹ وارکنگ ڈاٹا بیس انفارمیشن سکورٹی ڈیجیٹل فورنسک میں اور ایکسپیرنس آپ کا ان سب کٹیگریز میں ہونی چاہیے اور سیرے نمبر ٹو ہے ہمارے پاس دیا گیا ہے لیفٹینیٹ کے لیے جو کالفکیشن چاہیے بی ایسی ایرو سپیس یا ایوی نوکس اور ایکسپیرنس آپ کا تھری ٹو فور ایس آپ کا ایکسپیرنس ہونے چاہیے اور سیرہ نمبر تھری ہمارے پاس لیفٹین ایڈ کمانڈر یا لیفٹین ایڈ کے لیے جو کوالیفیکیشن چاہیے پی ایچ ڈی ایم ایسی بی ای انہیں الیکٹریکل الیکٹرونکس ایرو سپیس ایوانکس میں اور منیموم تھری ایس کا آپ کا ایکسپیرنس ہونے چاہیے فار بی ای اونلی کے لیے سیرہ نمبر فور ہمار پاس لیفٹین ایڈ اس میں آپ کی qualification MSc ہونی چاہیے جیو فیزکس کے ساتھ اور minimum 3 years کا experience ہونا چاہیے with 16 years qualification اس کے بعد آپ کا سیرہ نمبر ہمارے پاس 5 ہے اس میں lieutenant commander کے لیے جو qualification چاہیے phd یا MSc mechanical میں minimum 6 years experience کے ساتھ اور سیرہ نمبر 6 ہے ہمارے پاس lieutenant lieutenant یا سب lieutenant کے لیے جو qualification چاہیے MSc, BSE, computer science, BCS, BSIT اور BSSA اور experience آپ کا ہونا چاہیے اور سیرہ نمبر ہمارے پاس 7 ہے lieutenant commander جس کے لیے qualification چاہیے phd computer science میں اور آپ کا جو experience ہونا چاہیے research work in artificial intelligence and big data will be preferred اس کے بعد ہمارے پاس سیرہ نمبر 8 ہے جس کے لیے qualification rank ہے جو lieutenant commander اور lieutenant کے لیے جو qualification چاہیے mcs یا msc in it اور msc in is equivalent اور experience آپ کا ہونا چاہیے سیرہ نمبر 9 ہے ہمارے پاس lieutenant commander جس کے لیے qualification چاہیے phd information security slash computer science میں phd آپ کی ہونی چاہیے اور experience آپ کا لازمی ہونا چاہیے اور اس کے بعد سیرہ نمبر 10 ہے ہمارے پاس lieutenant commander جس کے لیے qualification چاہیے phd cs iahi t یا is میں phd آپ کی ہونی چاہیے اور experience آپ کا لازمی ہونا چاہیے اس کے بعد سیرہ نمبر 11 ہے ہمارے پاس lieutenant جس کے لیے qualification چاہیے ایم ایسی بی ای میکان ٹرونکس میں اور منی متھری اس کا experience آپ کا ہونے چاہیے اور سیرہ نمبر 12 ہے ہمارے پاس lieutenant یا سب lieutenant کے لیے جس کے لیے qualification چاہیے بی ای میکنیکل میں اور آپ کا experience لازمی ہونا چاہیے اس کے علاوہ سیرہ نمبر 13 ہے ہمارے پاس lieutenant اور سب lieutenant کے لیے جس کے لیے qualification چاہیے بی ای انہ شپ construction میں اور experience آپ کا لازمی ہونا چاہیے اور سیرہ نمبر ہمارے پاس lieutenant جس میں qualification چاہیے ایم ای سی بی ای ان میکنیکل انجینئرنگ اور منیجمنٹ میں اور منیموم 3 اس کا experience آپ کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ سیرہ نمبر 15 ہے ہمارے پاس lieutenant lieutenant کے لیے جو qualification چاہیے ایم بی اے بی بی اے فائننس میں یا ایم ای سی سپلائی چین میں منیموم 3 اس کے experience کے ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس 16 سیرہ نمبر ہے جس میں lieutenant کے لیے جو qualification چاہیے ایم ایس ایم ایس ای آپریشنز ریسرچ میں یا منیجمنٹ سائنس میں with ops research as major subject اور 3 اس کا experience ہونا چاہیے اس کے بعد سیرہ نمبر 17 ہے ہمارے پاس جس کے لیے lieutenant کے لیے جو qualification چاہیے بی ای سیول انجینئرگ میں with 3 years experience اس کے علاوہ سیرہ نمبر 18 ہے ہمارے پاس lieutenant اور سب lieutenant کے لیے جو qualification چاہیے ایم بی اے یا بی بی اے with teaching experience preferred جس کا پڑھانے کا experience ہوگا اسے ترجیح دی جائے گی اس کے علاوہ سیرہ نمبر 19 ہے ہمارے پاس سب lieutenant جس کے لیے qualification چاہیے ایم ایس ای سٹیٹکس میں اور teaching experience آپ کا ہونا چاہیے اس کے بعد سیرہ نمبر 20 ہے ہمارے پاس lieutenant اور سب lieutenant کے لیے جو qualification چاہیے ایم ایس ای یا بی ایس ای in mathematics میں ہونے چاہیے اور experience آپ کا ہونا چاہیے اور سیرہ نمبر ہمارے پاس 21 ہے lieutenant commander جس کے لیے phd آپ کی ہونے چاہیے سائبر سیکورٹی میں اور experience آپ کا لازمی ہونا چاہیے اور سیرہ نمبر 20 ہے ہمارے پاس lieutenant commander اور lieutenant کے لیے جو qualification چاہیے phd یا msi in network foreign six میں تو experience آپ کا لازمی ہونا چاہیے اور سیرہ نمبر ہمارے پاس 23 ہے سیرہ نمبر ہمارے پاس 23 ہے جس میں رینگ دی گئے lieutenant کی اور اس میں qualification چاہیے msi ms bs in mass communication ire dss media sciences ڈی ایس ایس لیٹریچر film production میں اور سیرہ نمبر 24 ہے ہمارے پاس اس میں lieutenant commander اور lieutenant اور سب lieutenant کے لیے جو qualification چاہیے msi in biochemistry bs in cardio vascular perfusion میں اور experience آپ کا ہونے چاہیے اور سیرہ نمبر ہمارے پاس 25 ہے last جو سیرہ نمبر lieutenant کے لیے اس میں qualification آپ کیونے چاہیے ڈی وی ایم میں doctor of veterinary and medicine four to five years کا experience آپ کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو آپ کا selection program ہوگا initial test کا اس میں initial test میں آپ کا intelligent test ہوگا اور academic test ہوگا intelligent test میں آپ کا verbal اور nonverbal intelligent test ہوگا جس میں verbal آپ کے 84 mcqs دیا جائیں گے اور جس کے لیے time 30 minutes دیا جائے گا اور nonverbal mcqs 64 mcqs ہوں گے جس کے لیے 30 minutes time دیا جائے گا اور academic test میں آپ کے 50 mcqs ہوں گے وہ آپ کے professional written test جس میں آپ نے جس field میں آپ نے msc یا bsc کی ہے اس field سے آپ کے academic test بنے گا اس کے بعد initial test clear کرنے کے بعد آپ کا initial medical test ہوگا اور initial physical ہوگا اس کے بعد initial interview بھی ہوگا جو other benefits آپ کو دیے جائیں گے selection کے بعد وہ ہوں گے free medical treatment of self family and parents families family accommodation or house rent allowance and servant facility after marriage opportunities for visits courses assignments aboard 50 percentage consensus آپ کو دی جائے گی for self family and traveling by air or railway اور آپ کے بچوں کا education دی جائے گی ان بیریہ کالیجز میں یونیسٹری میں professional institution میں how to register candidates میں register by visiting پاکستان نیوی ویبسائٹ jointparknevi.gov.pk پر جا کر ویبسائٹ پر register کرویں گے دو دن کے بعد verification آپ کی ہو جائے گی پھر آپ نے exam slip print کروانے اور تیاری کرنا شروع کر دنیا اور registration جو data start ہو چکی ہے 12 july سے لے کے 2nd august تک آپ کی registration چلے گی پھر 2nd august کے بعد آپ کی initial test شروع ہو جائیں گے موسیقی موسیقی